اسلام علیکم دوستو تو آج کی اس ویڈیو میں سعودی عرب کی تین بڑی لٹیش اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آنا والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے پاکستانی ادھیکاریوں کے مطابق سعودی عرب کے لیے ورکی ویزہ کھلنے کے بعد دیش میں پاکستانی ورکروں کی مانگ میں اضافہ ہوا ہے اس سلسلے میں سعودی ادھیکاریوں نے پاکستان سے ساتھ ہزار سے زیادہ نئے ورکر کی بھڑتی کی ڈیمانڈ کی ہے تو یعنی کہ سعودی عرب نے مانگ کی ہے کہ پاکستان سے ساتھ ہزار لوگ چاہیئے سعودی عرب کے لیے کام کرنے کے لیے اس میں جو الیکٹریسین ہیں ڈرائیور ہیں سیلس مین ہیں انجینئر ہیں اور اس کے علاوہ کچھ اور کیٹیگری ہیں جن میں ان لوگوں کی ضرورت ہے پاکستانی آگڑوں کے حساب سے لاگ ڈاؤن کی وجہ سے اک تالیس ہزار ایسے پاکستانی تھے جو یعنی ویڈیسوں میں کام کر رہے تھے اور ان کو ان کی نوکریوں سے فارغ کر کے ان کو پاکستان بھیج دیا گیا تھا انہوں نے بتایا ہے کہ لاگ ڈاؤن کی وجہ سے ساٹھ ہزار ایسے ورکر تھے جن لوگوں کا ویڈا تو لگ گیا تھا لیکن سفری پابندی کی وجہ سے وہ اپنے نوکری پر نہیں جا سکے تھے تو ان لوگوں کے ویڈا کو بھی ایکسٹینڈ کرنا شروع کر دیا گیا ہے ایک اچھی خبر ہے پاکستان کے لوگوں کے لیے جن لوگوں کا نیا ویڈا بھی لگ رہا ہے اور سعودی عرب نے بھی سات ہزار نئے ورکر کی مانگ کی ہے اور جن لوگوں کا ویڈا ایکسپائر ہو گیا تھا ان کے ویڈا کو بھی ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے دوستو اگلی خبر یہ ہے کہ ریاض میں پولیس نے لوٹ مار کرنے والے تین لوگوں کے گروہ کو گرفتار کر لیا ہے جو اپنا آپ کو قانون بنانے والے ادارے کے کرمچاری بتا رہے تھے سعودی اکبار ایسپائر کے مطابق ریجنل پولیس ترجمان میجر خالد القردیسی کے حوالے سے کہا گیا کہ پولیس کو ایسے گروہ کے بارے میں سوچنا ملی تھی جو اپنا آپ کو قانون بنانے والے ادارے کے کرمچاری بتا کر گیر ملکیوں کو درہ دھنکا کر ان سے لوٹ مار کرتے تھے ایک آدمی نے ان کی ریپورٹ لکھواتے ہوئے کہا کہ تین لوگ جو ہے ہمارے گھر میں گھسے اور انہوں نے جبردستی ہمارے گھر کی چیکنگ شروع کر دی اور ہم نے جب ان سے معلوم کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم قانون بنانے والے ادارے کے کرمچاری ہیں اور یہ بتا کر انہوں نے چیکنگ شروع کر دی اور ہمارے روم میں جو نگت پیسے رکھے تھے یا گولڈ رکھا تھا وہ سب ہم سے لوٹ کر کے لے گئے ہیں ریپورٹ لکھنے کے بعد پولیس نے ایک یونٹ بنائی ایک ٹیم تیار کی جو ٹیم ان کی سراغ میں لگ گئے اور بہت جلد ہی ان کا سراغ لگانے کے بعد ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے جن میں ایک سعودی سیری ہے اور دو یمنی ہے جن کی عمر تیس سے چالیس سال بتائی جا رہی ہے گروہ کے خلاف چوری لوٹ مار اور خود کو قانون بنانے والے ادارے کے کرمچاری کا مقدمہ درج کر کے پبلک پریشی کوئیشن کے حوالے کر دیا گیا ہے جہاں پر مجید تحقیقات کرنے کے بعد مقدمہ فوزداری عدادت میں چلایا جائے گا جدہ سے ریاض جانے والی ادیل ائر لائنز کو اس وقت امرجنسی لینڈنگ کرنی پڑی جب اس میں ایک مریض کی زیادہ طبیعت خراب ہو گئی ویب نیوز سبق کے مطابق دیس کی نیجی ائر لائنز ادیل ائر لائنز کی پرواز 3-2-0 جدہ کے کنگ عبدالجیز انٹرنیشنل ائر پورٹ سے شام 7 بچ کر 50 منٹ پر ریاض کے لیے روانہ ہوئی ٹیک آف کے ٹھیک 20 منٹ کے بعد اعلان کیا گیا ایک مسافر کی دل کی حرکت بند ہو گئی ہے لہٰذا فوری تیپی مدد پہنچانے کے لیے امرجنسی لینڈنگ کی جا رہی ہے فلائٹس میں موجود ڈاکٹروں سے مدد کی اپیل کی گئی تین مسافر ڈاکٹروں نے معاینہ کے بعد بتایا کہ مسافر کو دل کی کوئی پروبلم ہے اور ڈاکٹروں کے مسورے کے بعد میں فلائٹس کو جدہ کی طرف موڑ دیا گیا جدہ میں امرجنسی لینڈنگ کی گئی اس دوران ائر پورٹ ادھیکاریوں کو الٹ کر دیا گیا تھا فلائٹس کی لینڈنگ کے وقت رنوے پر ہیلتھ ٹیم موجود تھی جنہوں نے فوری طور پر مریض کو ائرپورٹ کے اسپتال پہنچا دیا تو یہ سب دیرپ کی تین بڑی لڑے سب ڈیٹ تھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں بیل آئے گئے مجھے کر لیجئے ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ